بہت زیادہ لوگ سوچتے ہوں کہ صرف 600 سیسری کی تو ہے نینو کیا سٹرگل کرتی ہوگی یہ پہاڑوں پہ چڑھتی بھی ہوگی کھڑی چڑھائی یا نہیں مر تو نہیں جاتی چڑھائی چڑھتے چڑھتے تو انہی سبھی کوسچنز کا میں آنسر دینے والا ہوں آج میرے کو کچھ پانچ سال ہوگے ہیں نینو اون کرتے ہوئے یا ہمات چل میں پہاڑوں میں چلاتے ہوئے تو کیسی ہے اس کی پرفورمنس پہاڑوں میں کیسی پاور ہے کیسی مائلیج دیتی ہے پہاڑوں میں وہ سبھی چیزوں کے بارے میں بات کریں گے ہم اس ویڈیو میں تو یہ ویڈیو لاس تک جرور دیکھنا اگر آپ ایک نینو اونر ہو تو آپ کو یہ ویڈیو بہت ہی مجدار لگے گی اور آپ میرے سے بہت زیادہ جگہ اگری بھی کرو گے جب یہ گاڑی نہیں نہیں آئی تھی تب اس ٹائم پہ سب سے چھوٹا انجن جو تسا وہ تسا مروتی 800 800 آپ کو یاد ہی ہوگی یہ ایک لیجنڈری کار تھی مطلب ہر کسی کا سپنا تھی آج کل آپ کو زیادہ دیکھنے کو نہیں ملتی ہوگی شہروں میں تو کوئی کوئی بچی ہے لیکن اگر ہم آچل میں آپ پر ہم آچل میں چل جو جیسے میں ابھی روڑو جا کے آیا تو وہاں پہ مطلب 50% لوگوں کے پاس ابھی بھی مروتی 800 ہے تو اس ٹائم پہ جب مروتی 800 راج کرتی تھی اس ٹائم پہ یہ چھوٹی سی گاڑی نکل کے آئی تھی چھوٹا سا انجن لے گے جب نیوز میں بتایا گیا کہ ایسے ایسے ایک رتن ٹاٹا جی ایک گاڑی لونچ کرنے والے ہیں ٹاٹا کی نینو نام کی 600 cc کا انجن ہوگا تو بہت زیادہ لوگ سوچتے سے یار پتہ نہیں 600 cc کا انجن 800 بہت زیادہ فاسٹ گاڑی نہیں 800 بھی آپ کو پتہ ہی ہے پر اس ٹائم پہ مطلب میں خود جب سوچتا تھا میں سوچتا تھا 800 اتنی ایسے struggle کرتی چڑھائی چڑھتے وقت تو یہ ٹاٹا نینو کیا کرے گی کیسی ہوگی یہ 800 cc کی 800 cc کا انجن 200 cc کام یہ تو چڑھائی چڑھے گی نہیں چار بندے بٹھا کے میں یہ سوچتا تھا لیکن جب میں نے یہ گاڑی خود سے چلائی تب میرا یہ نظریہ جو اب بلکل بدل گیا مطلب اس کا جو سب سے اچھا پوائنٹ آنا ٹاٹا نے بہت سو سمجھ کے اس کو ڈیزائن کیا تھا اس ٹائم پہ مطلب یہ آل راؤنڈر انہوں نے بنانا تھا اس کو پروڈکٹ سستا تو بنانا ہی تھا لیکن ہر جگہ چل جائے ہائی ویس پہ گاڑی بگانی پڑتی ہے اس معاملے میں تھوڑی سٹیبلٹی ہاں اس کی ہیلو لیکن پھر بھی ہائی ویس پہ چلتی ہے ایسا نہیں ہے ہائی ویس پہ سٹرگل کرتی ہے پہاڑوں پہ بھی چلنی چاہیے گاڑی اس کے لئے انہوں نے کیا انہوں نے اتنا اچھا یہ گیر باکس جو ڈالا ہے اس کے اندر وہ مطلب اتنا اچھے سے ڈیزائن کیا گیا ہے جو اس کے فرسٹ 3 گیر ہیں وہ ایسے لگتا ہے سرپ پہاڑوں کے لئے بنے ہیں شورٹ گیر رکھے ہیں پہلا گیر تو شروع ہوتا ہی ختم ہو جاتا ہے ایسے لگتا ہے اوپر سے تھوڑا گیر جو فرسٹ والا ہوں تھوڑا جھٹکے بھی دیتا ہے سیکنڈ گیر بھی کمپیٹیوی چھوٹا ہے اور تھرڈ گیر بھی لیکن تھرڈ گیر چھوٹا ہونے کی وجہ سے فائدہ کیا ملا یہی تھرڈ گیر میں آپ پچاس پہ بھی چلا سکتے ہو ساٹھ پہ بھی چلا سکتے ہو کھچتے ٹائم اس سے اوپر بھی جاتی ہوگی لیکن اس سے اوپر جو ہے پھر وہ پہ پیٹرول پھوکنے والی بات ہوگی لیکن اس سے نیچے جب آپ بلکل سلو چلانا چاہتے ہو تو وہ بھی تھرڈ گیر میں چلتی رہتی ہے نینو مطلب اتنے اچھے سے ڈیزائن کیا گیا ہے میں بہت زیادہ جگہ جہاں پہ چڑھائی ہوتی ہے وہاں پہ بھی تھرڈ گیر میں چلائے رکھتا ہوں مطلب بہت زیادہ کم جگہ ایسا فیل ہوتا ہے کہ تھرڈ گیر سے آپ کو سیکنڈ گیر ڈالنا پڑتا ہے بہت زیادہ گاڑی ہیں جہاں سیکنڈ گیر میں چڑھتی ہیں وہاں یہ تھرڈ گیر میں آرام سے چڑھ جاتی ہے اتنا اچھے سے اس کا جو تھرڈ گیر تھرڈ گیر اس کا بیسٹ گیر میں لگتا ہے آپ بلکل سلو بھی چلا سکتے ہو اور کافی تیج بھی چلا سکتے ہو اس گاڑی کو اسی گیر میں ایک طرح سے آٹومیٹک گاڑی بن جاتی ہے تھرڈ گیر میں تو یہ اور جیسے فورت گیر ڈالتے ہیں تو اس کے بعد تو وہ کروزنگ کے لیے ہے مطلب چڑھ جاتی ہے جا ہلکی چڑھائی ہو تو وہاں پہ فورت گیر میں بھی چڑھ جائی گی ایسا فورت گیر سٹرگل نہیں کرتا چڑھنے میں لیکن جو تھرڈ گیر ہے وہ تو اس میں جان ہے کانگڑا میں دھرمشالہ کے پاس آپ گئے ہوگے وہاں پہ کھڑا دنڈا روڈ ہے مطلب وہ جو روڈ ہے بلکل ایسے ہے اور وہاں پہ تو سب ہی گاڑے کو فرسٹ گیر ہی لگے گا وہاں پہ ہم کھا گیتے ہیں کمپیر نہیں کر سکتے اس کا فورت گیر لگتا ہے چڑھ جاتی ہے کوئی پرابلم نہیں ہوتی اس میں بھی نینو جو ہے بہت زیادہ سکسسفل رہی ہے آپ کو پتہ ہی ہے کانگڑا میں اگر آپ کانگڑا سے ہو تو آپ کو پتہ ہوگا کہ نینو بہت زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے کانگڑا والے آریا میں بہت زیادہ سکسسفل رہی ہے مطلب اتنے اچھے سے گیریں اس کی سیٹ کی گئی ہے لوگوں نے اتنی زیادہ پسند کیا لگ لگ کلرز میں دیکھنے کو ملتی ہے ادھر ادھر بھاگری ہوتی ہیں مجھا جاتا ہے مطلب اگر میں جب نینو دیکھنے کو ملتی ہے باقی میرے کو نہیں پتا کہاں پہ اور کون کون سی جگہ ہماتچل میں کس کس جگہ زیادہ بکی ہے پر سب سے زیادہ جو دیکھنے کو ملتی ہے وہ اس سیڈ میرے کو کانگڑا والی سیڈ ہی ملتی ہے دوسری بات کرتے ہیں میں اس کی ہینڈلنگ کی پہاڑوں میں اس کی ہینڈلنگ کیسی ہے دو ہزار دس موڈل آئیے تو اس ٹائم پہ جب آئی تھی تو اس میں کوئی پاور سٹیرنگ ہی آتا صرف پاور ونڈو آتے تھے اور بریکس بھی الیکٹرونکلی اسسٹیڈ تھے پاور بریکس تھی کہہ سکتے ہیں تو بریکس ہل کی تھی پریس کرتے مطلب اچھے سے بریک لگتے تھے زیادہ جور نہیں لگانا پر تہا فریک پہ ویسے سٹیرنگ کے ویسا کیس نہیں تھا سٹیرنگ میں جور لگتا ہے اگر آپ بلکل ایسے کھڑے ہو گاڑی لے کے آپ کو یوٹرن لینا ہے یا کچھ بلکل کھڑی کھڑی گاڑی موڑنی ہے اس ٹائم پہ جور لگتا ہے گاڑی کا آپ کو جب آگے لے کے باپس لینے پڑتی ہے تو ہینڈل موڑتے وقت پورا پورا جور لگتا ہے لیکن آپ جب پہاڑوں پہ چل رہے ہو اس ٹائم پہ جو اس کا ویٹ ہے وہ اچھا لگتا ہے اتنا ویٹ تو یہاں سٹیرنگ میں ہونا چاہیے تھوڑا کونفیڈنس آتا ہے پکہ اتنا ایک تو یہ اونچی گاڑی ہے ٹائم باڈی رول ہے اس میں اور اگر بلکل سٹیرنگ بھی ہلکا کر دیا اور کونفیڈنس ہی نہیں آیا گاڑی چلانے کا مازہ نہیں آئے گا تو جب گاڑی ہم موڑتے ہیں موڑوں پہ موڑتے ہیں تو تھوڑا اچھا لگتا ہے یہ سٹیرنگ ہے اس کا لیکن موڑوں پہ موڑتے ٹائم پرابلم کاناتی ہے پرابلم کاناتی ہے اس کے جو پتلے پتلے ٹائر دیئے گئے آگے کے پچھلے ٹائر پھر بھی تھوڑے چوڑے ہیں آگے کے ٹائر کافی پتلے کر دیئے وہ فیول اکانومی بڑھانے کے لیے کیا تھا کوسٹ کٹنگ کے لیے کیا تھا لیکن جب موڑوں پہ موڑتے ہیں اگر میں جب گاڑی چلاتا ہوں ٹھیک ہے ایسے نورملی میں بہت زیادہ بھگاتا ہوں نینو کو آرام سے چلاتا ہوں پیار سے چلانے والی گاڑی ہے یہ ریس ٹریک والی گاڑی نہیں ہے یہ ریسنگ کے لیے نہیں بنای گئی پیار سے چلانے والی گاڑی ہے تو جب میں چلاتا ہوں اگر کبھی کہیں جلدی جانا کہیں پہ پہنچنا ہے میرے کو تھوڑا تیر چلانی پڑ رہی ہے تو جیسے ہی ایک موڑ میں انٹر کرتے ہیں اس کے بعد جب سٹیرنگ موڑتے ہیں تو ٹائر چلانے لگ پڑتے ہیں ایسے ٹائر چلاتے ہیں آپ ہسنا مد اس بات پہ لیکن ٹائر چلاتے ہیں ایکچوال میں اس کے پتلے پتلے ٹائرز ہیں پہلے جب چالی سار کلومیٹر یہ گاڑی چلی تو اس کے سٹاک ٹائرز پہ چلی اس کے بعد کیا کیا ہم نے جب گاڑی میں اگلے جو ٹائر ہیں وہ چوڑے ڈلوالی ہے جیسے ایٹ اینڈرڈ میں آتے تھے پورانی میں تھوڑے ٹائرز آتے تھے وہ ٹائر بھی سپے چل جاتے تھے وہ ٹائر ڈلوالی ہے چاڑوں ایک سائز پر کر دیا ٹائر اس سے کہ وہ پکڑ کافی ہوگی میرے ایک میں پہلے بھی نینو گلی ویڈیو بنائی اس میں بندہ کہہ تھا کہ کیسے تو نے کیوں ڈلوالی ہے چوڑے ٹائر کے بارے میں لیکن اب ہم نے ڈلوالی ہے ہماری مرجی ہم نے ڈلوالی ہے پنجاب میں اتنے جارہا لوگ گاڑیوں سے اتنے اتنے ٹائر باہر نکل رہے ہیں وہ بھی انہوں نے ڈلوالی ہوتے ہیں ڈبل 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 سائز کی ٹائر ڈلوالی ہوتے ہیں تو وہ اپنی پسند ہے ہم نے بھی ہمیں بھی یہ فیل ہوا کہ تھوڑے پکڑ اور ہونی چاہیے موڑوں پہ تھوڑی چلانی ہوتی ہے گاڑی پہاڑوں پہ ہم نے ڈلوالی ہے لیکن ہاں وہ چوڑے لیٹر ٹائر ڈلوالی کے بعد ایک پرابلم بھی آئی جب ہم گاڑی سٹینڈ سٹیل پہ جب ہم پورا سٹیرنگ موڑتے تھے تو وہ ٹائر جو ہے باڈی کے ساتھ ٹچ ہو جاتا تھا اس لئے ہم نے دوبار سے ابھی اسی جار کلومیٹر جب اس نے کمپلیٹ کر لیا گاڑی نے جب ٹائر چینج کروایا تو تو پھر سے جو ٹائر چھوٹے پتلے والی ڈلوالی ہے اب پھر سے ہوا ہی جب میں موڑوں پہ جاتا ہوں تو تھوڑا سا کٹ زیادہ لیتا ہوں تھوڑی فاسپیڈ پہ تو گاڑی چلانے شروع کر دتی ہے باقی ٹھیک ہے ہینڈلنگ ویرہہ کافی اچھی ہے ہینڈل کافی ویٹڈڈ ویٹڈڈ فیل ہوتا ہے گاڑی چلانے کو موڑوں پہ مزا آتا ہے پہ مزید ہے پر پھر بھی یار جو پیاری گاڑی ہے مطلب سب کی پیاری نینو اگر آپ ایک نینو امر اللہ تو آپ میرے سے اس پہ اگری کرو گے کہ سب کی پیاری نینو مطلب بہت ہی چھوٹی سی گاڑی ہے میرے پاس اب ٹیاؤو بھی ہے ٹیاؤو بھی ہے ٹیاؤو کا لگ مزا ہے ٹی کا کممفرٹیبل ہے پاورفول ہے سارے آپ کو فیچERS مل جاتے ہیں اس کو چھوٹی سی کو چھلانے میں مزا ہے وہ اور کسی چیز میں نہیں ہے ایک تو جیسے ڈرائیور سیٹ پہ میں آگے دوسری سیٹ پہ بیٹھا ہوں آج جیسے ڈرائیور سیٹ پہ بیٹھا ہوتا ہوں تو اس کا جو ڈیش بورڈ کافی نیچے ہے یہ سیڈ کافی اوچی ہے سیٹ اوچی ہونے سے کیا ہے جو ایسیو وی فیل آتی ہے آپ کو یہ نورملی گاڑی میں کیا ہوتا ہے ڈیش بورڈ اچھا ہوتا ہے سٹیرنگ یہاں پہ اور اوپر آجاتا ہے اور دور تک دکھتا ہے دور کا دکھتا ہے روڑ پہ کیا چل رہا ہے لیکن جو گاڑی کے بلکل پاس میں ہو رہا ہے وہ نہیں پتا لگتا نینو کے کیس میں ایسا نہیں ہے ایک تو اس کا بونٹ ہے نہیں ایک دم سے نینو شروع ہوتا ہی نیچے کو ختم ہو جاتی ہے تو وہ بھی ٹینشن نہیں ہے ایسے لگتا کہ ہم کافی بلکل پاس تک جا سکتے ہیں کسی بھی گاڑی کے جب ہم بمپر ٹو بمپر ٹرافک میں چلا رہے ہیں باقی آپ کو کافی اچھے بیٹھے ہونے کی وجہ سے بلکل نیچے تک دکھتا کہ روڑ پہ ہو کے آ رہا ہے اوپر سے اتنے بڑی بڑی وینڈوز دی گئی ہیں یہاں پہ موڑوں پہ بھی ہم جب انٹر کرتے ہیں تو یہ جو پتلی ہے کافی اس کا جو یہ پیلرز ہیں سائیڈ والے تو کوئی مشکل نہیں ہوتی موڑوں پہ موڑنے میں سامنے سے کچھ گاڑی آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے بڑے آرام سے ہم دیکھ پاتے ہیں پہاڑوں پہ ایک اور چیز ہوتی ہے جو میرے پہاڑی بھائی ہیں یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے ان کو پتا ہوگا کہ جو مین روڑ پہ بہت ہی کم لوگوں کے گھر ہوتے ہیں جہادہ تر لوگوں کے گھر ہوتے ہیں اندر انٹیریئر میں جا کے جنگلوں میں اندر جا کے چھوٹے چھوٹے روڑ ہوتے ہیں وہاں پہ کچھے روڑ کبھی انگڑیم کی انٹیریئر علاقے لے لیں یا اوپر اور کئی کے نور کنور یہ وہ جگہ چلے جائیں وہاں پہ کیا ہے لوگوں کے گاڑیاں جو روڑ پہ کھڑی کر کے جانا پڑتا ہے پہاڑی چڑھ کے ان کا گھر ہوتا ہے یا ایسی ہوتا ہے یا پھر اگر ان کے گھر تک پہنچ بہراہ راستہ تو وہ پکا روڑ نہیں ہوتا وہ ایسے کچھا پکا انہوں نے خود کیا ہوتا ہے تھوڑا خود کے کوئی کیسے 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 ٹریکٹر جا جا کے وہاں پہ راستہ بن گیا ہوتا ہے تو ٹریکٹروں والے راستے پہ نینو سوچ ہی سکتے آپ لیکن وہاں پہ فائدہ کیا ہوتا ہے اس کی جو ہائی گراؤنڈ کلیرنس مطلب اچھی خاصی گراؤنڈ کلیرنس دی گئی ہے جو اور ٹائر بھی بلکل ایجز پہ ہیں آگے والے ٹائر بلکل آگے کے ایج پہ پیچھے والے ٹائر بلکل پیچھے کے ایج پہ اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے تو وہ جو اس کی گراؤنڈ کلیرنس کا فائدہ سب سے زیادہ یہاں پہاڑوں میں ٹوٹے فٹے روڈ پہ گندے روڈ پہ ایسی جگہ ہی اس کا ملتا ہے بہت زیادہ گاڑیاں جہاں پہ ٹچ کر جاتے ہیں جیسے چوڑی چوڑی گاڑیاں ہوتی ہیں اب میری ٹائیگو یہ بہت زیادہ میں جگہ ایسی اپنی نینو کو لے گیا ہوں جہاں پہ میں اپنی ٹائیگو کو نہیں لے کے جا سکتا ہے کیونکہ مح李 کوographی ہو اگر میں ٹائی گیا کیونکہ اگر میں ٹائی گیا ہوں جہاں here دونیوں سیٹ سے گاری جائے وہ ٹائیگو ہو جائے ہوں پیجو کے دنgets پیجو گی سو محجcharge بس سے وہ ٹائیگو کوئی ٹائیگو کوئی ٹائیگو رہت ہے پہ اٹھے اوپر متو سو خاند 형تی ہے تو نیچے سے بھی ٹائی گھ prefersر ٹائی گرے میں کتنا ملیج دیتی ہوں پہاڑوں میں کتنا ملیج دیتی ایک thựcnal ہمیں پیار کو پچھپکا ہو جانا ہے جاکھنا ہے یہ بقي ہیا ہے اگر آپ بھگانا چاہتے ہو یا تھوڑا آپ کو جلدی پہنچنا ہے تو تھوڑا بھگانا پڑی جاتا ہے تو اکیس کے آس پاس اس کی ایوریز آتی ہے اور پیٹرول گاڑی کی ایکیس کی ایوریز بہت ہوتی ہے مانو میری بات باقی پہاڑوں میں بھگانے کو جادہ جگہ نہیں ہوتی ٹھیک ہے جا سے جا کہ ساٹھ تک چلے جاؤ گاڑییں پہنچتے ہی پھر بریک لگانی پڑی جاتی ہے اتنا کھلا روڈ نہیں ہو پہاڑوں پہ آپ اگر پیار سے چل رہے ہو پچاس ساٹھ پہ چل رہے ہو تو بہت اچھی ایوریز دیتی ہے فیول اکانومی رام سے چوبیس پچیس کی فیول اکانومی ملتی ہے اور ہاں اگر آپ چاہتے ہو کہ اور جیدہ نیچوڑنا چاہتے ہو فیول کو پیار سے چلانا چاہتے ہو اور جیدہ مطلب فیول اکانومی نکالنا چاہتے ہو تو یہ ستائیس تک بھی فیول اکانومی دے جاتی ہے اس کیس میں کیا اگر جیسے اترائی آرہی ہے سمجھو بڑی لمبی اترائی ہے ہلکی ہلکی ٹھیک ہے اور کھلا روڈ ہے تو آپ نے کیا کیا اس کو نیوٹل کر کے چھوڑ دیا گاڑی مت بند کرنا گاڑی بند کی تو بریکس وغیرہ ہینڈل وغیرہ لوگ ہو جائے گا بھاری جاتا ہے وہ چیز نہیں کرنی اس کو نیوٹل کر کے چھوڑ دیا اور گاڑی ریڑتی دے گی ریڑتی دے گی مطلب موشن تو بنا ہوا نا گاڑی کا وہ چلتی جائے گی چلتی جائے گی اس طریقے سے چلائیں تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگ سکتا ہے آپ کو کجام بے موچنا اس کیس میں پر 27 کی بھی ایبریج ہم نے اس نینو سے نکالی ہوئی ہے اور ہم ایم آئی ڈی بات نہیں کہتا کیونکہ ایم آئی ڈی میں تو کوئی دکھاتا ہے نہیں اس کی فیول اکانومی یہ جو میں بتا رہا رہا ہم فیول اکانومی یہ خود کی کیلکولیٹیڈ فیول اکانومی ہے تو آپ میں کو بتاؤ آپ کی تاٹا نینو نے کتنی فیول اکانومی دی ہے اور پہاڑوں پہ کبھی لکے گئے ہو کیسا ایکسپیرینس را وہاں پہ کتنی فیول اکانومی دی میں کو ضرور کمنٹ کر کے نیچے بتانا باکی میں نے اسی تاٹا نینو پہ ایک ریویو ویڈیو بنائی ہے یہ سائیڈ پہ آری ہوگی آپ کلک کر کے اس کو بھی دیکھ سکتے ہو اور باکی بہت زیادہ محنت لگی ہے ویڈیو بنانے کے لیے یہ جو میں دوسری بار شوٹ کر رہا ہوں آپ نے یہ جو شوٹ دیکھے وہ میں پہلے ایک بار شوٹ کی تھی لیکن اس میں کیا تھا اوڈیو اچھی نہیں آرہی تھی اس کی وجہ سے ہمارے کو دوبارہ سے شوٹ کرنی پڑی تو اس لیے اچھی لگے ویڈیو تو لائک جرور کر دینا اور سبسکرائب نکی ہے چینل کو نیچے سبسکرائب کا بٹن آرہ ہوگا اس کو کلک کر کے سائیڈ پہ ایک بیل آئکن آئے گا اس پہ کلک کر کے آر پہ کر دینا اس سے کیا ہوگا میری ویڈیو آپ تک جلدی سے پہنچتی رہیں گی اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے بای ٹکیر